بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے کام کرتے تھے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانے بہن سکے اور اگر ویڈیو رسند آئے تو ویڈیو کو کلک کریں اور شیئر کریں عبدالعی اللہ کا بیان ہے کہ گرمی کے ایک سخت دن میں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ کی ایک راہ پر دیکھا کہ آپ کسی کام کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں میں نے عرض کی آپ پر قربان ہو جاؤں وہ قرب اور قرابت جو آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے اس گرم ہوا میں آپ نے اپنے کو کیوں اس میں زہمت میں مطلع کیا ہے امام نے فرمایا میں روزی حاصل کرنے باہی رایا تاکہ تم جیسے لوگوں سے بے نیاز اور مستقنی ہو جاؤں ابن عمرو شیبانی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اترہا پر ایک موٹا لباس تھا اور باہر میں بیلسہ لیے کام کر رہے تھے اور آپ کے بشانی مبارک سے پسینہ کے کپرے ٹپک رہے تھے عرض کی آپ پر قربان ہو جاؤں بیلسہ مجھے انایت فرمائیے میں آپ کی جگہ پر کام کروں فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں معاشیت کے حصول کے لئے تناظر افتاب آپ کو پرداشت کروں جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تب کے لئے